اسلام علیکم ایفریون امید ہے کہ آپ سب لو خیریت سے ہوں گے میری اللہ سے دعا ہے کہ آپ سب کو اپنی حواظت میں رکھیں آمین تو آج کی اس بلوگ میں میں ہوم سکولنگ کے پر تھوڑی سی ٹپس اینڈ ڈرکس شیئر کروں گی اپنے ایکسپیرینس سے تاکہ ان پیرنٹس کی تھوڑی سی ہیلپ ہو سکے جو اس سال اپنے بچوں کو سکول میں ایڈمیٹ نہیں کروا رہے ہیں آبیسلی پری سکول کے جو بچے ہیں ان کے لیے آن لائن کلاسز لینا تھوڑا سا ڈیفکلٹ ہو جاتا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں کچھ ایکٹیویٹیز کی بات کروں گی جو کہ بہت ہیلپول ہیں آپ کے بچوں کے لیے ان کی پینسل ہولڈنگ اور پینسل کو گرپ کرنے کے لیے یہ ایکٹیویٹیز بہت ہیلپول رہتی ہیں اور ان کو ہم کہتے ہیں فائن موٹر سکلز آپ فائن موٹر ایکٹیویٹیز کو گوگل میں ٹائپ کر کے جب سرچ کریں گے تو بے شمار قسم کی ایکٹیویٹیز آپ کے سامنے آئیں گی پھر یہ کچھ گریپرز میں نے آپ کو دکھائے ہیں یہ جو ہے وہ پینسل کو ہول کرنے میں بچوں کو بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں اب آتے ہیں دھوڑی سی ورکشیٹز کے پر بات کرتے ہیں تو ہم بچوں کو پیٹرنز سے سٹارٹ کرتے ہیں ٹریسنگ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیفرنٹ قسم کی ورکشیٹز میں نیچے ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک بھی ڈال دوں گی آپ وہاں سے ایزیلی جا کے ان ورکشیٹز کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور ان کے پرنٹ بھی لے سکتے ہیں میں آپ کے ساتھ ایک ایکٹیویٹی شیئر کریں اس کو کہتے ہیں پوم پوم ٹرک اس میں ہم کیا کرتے ہیں بچوں کی جو لاسٹ ٹو فنگرز ہوتے ہیں اس میں پوم پوم رکھ کے ان کو کہتے ہیں کہ اس کو بند کر دو اور اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ اس کو گرنے نہیں دینا اور پینسل کو جو ہے باقی تھری فنگرز سے ہولڈ کرنا ہے تو بچوں کو بہت ایزیلی اس کے ساتھ اس ٹرک کے ساتھ پینسل ہولڈ کرنی آ جاتی ہے پھر یہ ہے کہ آپ ایک ٹرے میں سالٹ لے لیں یا سینڈ لے لیں اور اس کے اوپر بچوں سے جو ہے وہ لیٹر کی فارمیشن کروائیں اس سے ان کو فارمیشن کرنے میں بہت ہیلپ ملے گی پھر میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ آپ پینسل سے پہلے بچوں کو کریانس لاکے دیں اور ان سے کہیں کہ وہ جو اپنی پیٹرنز کی ٹریسنگ ہے وہ کریانس کی ہیلپ سے کریں اور کریانس بھی جو ہیں وہ تھوڑے سے تھک والے لاکے دیں جو تھوڑے سے موٹے ہوتے ہیں وہ بچوں کو گرپ کرنا اور ہولڈ کرنا بہت ایزی لی آ جاتے ہیں جتنی زیادہ وہ ان کی ہینڈ کی مووپمنٹ جو ہے وہ اس کی ایکسرسائز ہوگی اتنی اچھی ان کی پینسل کی جو گرپ ہے وہ ایمپروو ہو جائے گی آپ یہاں پہ بات کرتے ہیں کچھ مزید ورکشیٹ کی یہ بھی کچھ پیٹرنز ہیں ہم بچوں کو سٹارٹنگ میں جو ہے وہ سٹینڈنگ لائن سلیپنگ لائن اور کروز اور سلانٹنگ لائنز ان سپ لائنز کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ بچے کے لیے ٹریس کرنا ایزی ہوتی ہیں تو آپ اس ٹائپ کی جو ورکشیٹ ہیں وہ ان کے پرنٹ آؤٹ لیں اور بچوں کو کریانز کے ساتھ وہ دیں کہ وہ اس کی ٹریسنگ کریں اور جتنی کلر فل ورکشیٹ ہوگی اتنا بچہ اس کو انڈرسٹ لے کے کرے گا پھر تھوڑی سی کلرنگ کی بات کرتے ہیں بچوں کو انکریج کیا کریں کہ وہ کلرز کریں اور بے شک آپ ان کو کریانز دیں اور اس طرح کی ورکشیٹ دیں کہ جہاں پہ ون لکھا ہے اس میں یہ کلر ہوگا اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو بچے کی کلر کی ریکنیشن بھی اچھی ہو جاتی ہے اس کی کلرنگ بھی امپروو ہوتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ نمبر جو ہے وہ ان کو بھی ریکنیز کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ بس اس طرح کی ورکشیٹ ہیں ان کا سب کا لنک جو ہے وہ نیچے ڈسکرپشن باکس میں ہیں اور پھر ہے کہ آپ ہاو مینی کاؤنٹ اینڈ رائٹ کاؤنٹ اینڈ سرکل اس طرح کی جو ورکشیٹ ہیں وہ بچوں کو دے سکتے ہیں اس سے ان کی جو کاؤنٹنگ کی ایبیلیٹی ہے وہ بہت اچھی ڈیویلپ ہو جاتی ہے تو یہ کچھ ورکشیٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں سٹارٹنگ میں یہ ہے کہ آپ بچوں کو ویک میں جو ہے وہ ایک نمبر انٹریڈیوز کروائیں اور زیرو سے ہی کنسپٹ دینا بچے کو جو ہے وہ شروع کریں اور اس طرح کرتے کرتے جو ہے وہ آپ اس کو آہستہ آہستہ نمبر ٹین تک لے کے جائیں اور پھر آپ اس کو بیک ورڈ کاؤنٹنگ بھی سکھائیں کاؤنٹنگ جب ایک دفعہ امپروو ہو جائے گی تو پھر بچے کو آپ ایڈیشن کا کنسپٹ دینا سٹارٹ کریں گے اور وہ پچر جو ہے وہ اس کے طرح ہم ایڈیشن سٹارٹ کرواتے ہیں اور میں یہی آپ کو پریفر کروں گی کہ آپ میٹس انگلیش اردو تینوں سبجیکٹ کو جو ہے وہ فور لائن یا تھری لائنز جو کوپیز ہے اسی میں آپ بچے کو پریکٹس کروائیں اسے ایک تو یہ ہے کہ بچہ نیٹ لکھنا سیکھ جاتا ہے یہاں پہ دیکھیں کچھ میں میٹس کی ورکشیٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بچے کو سٹارٹ میں جب ہم لکھنے کے لیے دیتے ہیں کوئی بھی چیز تو ہم اس کو سٹارٹنگ ڈاٹ لگا کے دیتے ہیں پھر یہ ہے کہ اس ورکشیٹ میں دیکھیں تھری سٹیجیز میں جو ہے وہ بچے کو سکھایا جا رہا ہے کہ نمبر کی فارمیشن کس طرح کرنی ہے جب ایک دفعہ بچہ ون سے لے کر ٹین تک کاؤنٹنگ لکھنا سیکھ چاہتا ہے تو پھر ہم اس کو بیک ورڈ کاؤنٹنگ کا کنسپٹ دیتے ہیں اور پہلے بیک ورڈ کاؤنٹنگ جو ہے وہ فائف ٹو زیرو تک ہوتی ہے اس کے بعد ٹین ٹو زیرو اور پھر اسی طرح ہم اس کو فائف فائف نمبر کے ساتھ انکریز کرتے جاتے ہیں پھر سٹارٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ نمبر سپیلنگ ساتھ ساتھ بچہ کاؤنٹنگ ٹین کے بعد لکھنا سٹارٹ کرتے ہیں اور اسی طرح جو ہے وہ نمبر سپیلنگ سٹارٹ ہوتے ہیں پہلے 0 سے لے کر 10 تک بچے کو spelling کروائے جاتے ہیں اور پھر جس طرح جس طرح اس کی next class change ہوتی جاتی ہے تو number spelling جو ہیں وہ آگے continue ہوتے جاتے ہیں اسی طرح جو ہے وہ پھر بچوں کو before, between اور after جو number ہے اس کا concept دیا جاتا ہے اور جتنی زیادہ بچہ counting کی practice کرتا ہے backward counting اور means ascending اور descending order میں جس طرح counting کی practice کرتا ہے اس کے لئے پھر یہ before, after اور between numbers کرنا بہت easy ہو جاتا ہے اس کے بعد اب میں تھوڑی سی بات کروں گی alphabet writing کے اوپر تو ہم lower case سے جو ہے وہ start کرتے ہیں alphabets اور letters کے phonics اور sounds جو ہیں وہ بہت important role play کرتے ہیں اس کی drilling جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے اگر ایک دفعہ بچہ اچھے سے phonics اور letters کے sounds سیکھ جاتے ہیں تو اس کو آگے two letter words, three letter words, long vowels, short vowels کی formation میں بہت آسانی رکھیں نہ صرف یہ بلکہ اس کو آگے reading میں بھی بہت زیادہ help مل جاتی ہے تو اس کے لئے میں آپ لوگوں کو recommend کروں گی کہ youtube کے اوپر بے شمار ویڈیوز ہیں phonics اور sound کے اوپر وہ آپ خود بھی دیکھیں اسے sound کو practice کریں اور اپنے بچوں کو جو ہے وہ اس کے ساتھ practice کروائیں جتنی زیادہ آپ کا بچہ اچھے phonics اور sound نکالنا سیکھ جائے گا اتنی اچھی اس کو جو ہے وہ پھر reading بھی کرنا آ جائے گی وہ خود سے reading جو ہے وہ start کر دے گا کرنی یہ youtube کے اوپر ایک چینل ہے lotty learns کے نام سے اور اس میں بہت اچھی ویڈیوز ہیں جو phonics سے related ہیں reading سے related ہیں بہت helpful ہیں یہ کچھ worksheet جو میں نے share کی ہیں یہ three letter words کی ہیں اور یہ families جو ہیں وہ ہم کرواتے ہیں بچوں کو اور اس کی بار بار drill کروائی جاتی ہے جب ایک دفعہ بچہ three letter words سیکھ جاتا ہے تو اس سے بھی اس کو ریڈنگ کرنے میں بہت زیادہ آسانی ملتی ہے next portion ہے انگلیش میں اس میں یہ جو ورکشیٹ میں share کر رہی ہوں اس میں کچھ sentences ہیں جو show and tell activity میں آتے ہیں اور یہ بھی بچے کی vocabulary increase کرنے میں اور اس کی speech جو ہے اس کو improve کرنے میں بہت helpful ہے پھر آجاتی ہے short comprehension یعنی آپ کو سٹوری read کرتے ہیں اور پھر بچے سے question کرتے ہیں اور پھر اس کو answer کرتا ہے ایک تو یہ interesting بھی ہوتا ہے بچوں کے لیے اور اس میں بچے کی جو comprehension ہے وہ بہت زیادہ improve ہوتی ہے اس کے بعد یہ کچھ ورکشیٹ ہیں جو میں نے آپ سے share کی ہیں یہ بھی بہت helpful ہیں بچے کی cognitive جو skills ہیں اس کو sharp کرنے کے لیے اور کچھ prepositions ہیں جو بچے ان ورکشیٹ کے تھو جو ہے وہ learn کرتے ہیں جیسے behind, after, next to, in front of, above اس طرح کے key words بچے سیکھ جاتے ہیں اب کچھ اردو کی جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں اردو کی بھی ورکشیٹ کا link میں نیچے share کر دوں گی آپ وہاں سے جا کے ان کا print لے سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی four lines میں اس کی drill اگر کروائی جائے تو بچہ بہت neat اور اچھا لکھنا جائے وہ سیکھ جاتا ہے جس طرح ہم maths اور انگلش میں starting dot کے ساتھ بچے کو practice کرواتے ہیں اسی طرح ہم اردو میں بھی starting dot لگا کے دیتے ہیں اردو میں بھی بڑی اشکال کے ساتھ چھوٹی اشکال کی پہچان کرانا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ آگے جا کے جو words formation ہوتی ہے اس میں چھوٹی اشکال کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اسی طرح اردو میں بھی vocabulary اردو کے phonics جیسے class کا level جو ہے وہ آگے بڑھتا جاتا ہے اس طرح مزید چیزیں جو ہے وہ شامل ہوتی جاتی ہیں جیسے اردو کی گنتی ہے اور پھر جو half ہیں ان کو alif wao بڑیے چھوٹیے کے ساتھ جوڑنا پھر جوڑ توڑ امید ہے کہ میری یہ چھوٹی سی کوشش اور محنت جو ہے وہ آپ کے کام آئے گی میرا مقصد صرف ان parents کی help کرنا تھا جو اس طرح آپ نے بچوں کو home schooling کر رہے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو subscribe نہیں کیا تو میرے چینل کو subscribe کریں انشاءاللہ تعالی آپ سے next vlog میں ملاقات ہوگی اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں take care اللہ حافظ بہت زیادہ خیال رکھیں